بسم اللہ الرحمن الرحیم جگر و میدہ کے مایوس مریض صحتیاب بھائیوں اور بہنوں آج جو یہ نقصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے بہت سے لوگ صحتیاب بھی ہو چکے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو بھی یہ نسکہ صحتیاب کر دے گا انشاءاللہ جگر و میدہ کے لا علاج مرض ہے پٹائٹس، شگر، پیلا جرکان، پیٹ پھول گیا ہو جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر، اصابی کمزوری، چند کلم چلنے سے سانت پھولتا ہو طبیعت میں ہر وقت پریشانی جوانی کی طاقت اور صحت کی اماغن نہیں یا اگر آپ کسی بھی بیماری میں متعلق نہیں تو بھی صبح و شام ایک چٹکی استعمال کریں کبھی مرض نہیں بنے گی کسی بھی مرض میں اسے استعمال کر سکتے ہیں کانسی اور کلونجی کے بیج ہم وزن لے کر پتھر، کنکر وغیرہ جو اس میں ہوتے ہیں وہ صاف کا کے انہیں ملا لیں چاہے تو آپ اسے پیس بھی سکتے ہیں وغرنہ ثابت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس نسخہ تیار ہے آدھا چمہ صبح و شام استعمال کریں پہلی خوراک تھوڑی رکھیں پھر ایسا ایسا بڑھاتے جائیں چند دن، چند ہفتے، چند ماہ استعمال کریں انشاءاللہ تمام بیماریوں سے شفاہ مل جائے گی آپ کو